ہے نا وہ دیکھیں ہے بالکل لیکن ارٹیک ایٹی نائن کی ریکوائرمنٹ بھی تو ہے نا کہ آپ نے اسمیلی کے یا ہاؤس دوب آئید مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی قانون دلیل جواس کو یہیمیت مجھے بتائیے چیز کی بات کرتے ہیں نا ورکلورٹ تو ہے لورکورٹ میں جہاں آپ کے ساڑھے بائیس لاکھ کیسے پیٹنگ ہیں کون سا کام کیا انہوں نے اچھا جہاں ہائی کورٹوں میں ساڑھے تیرہ لاکھ کیسے پیٹنگ کون سا کام کیا ہے وہاں تو ابھی تک وہاں سیٹیں پوری نہیں ہوئی پھر نہیں ہوئی وہ پڑھی ہوئی ہے کہ ہم کسی طریقہ سے سپریم کورٹ میں اپنے من پسند جریز لے آئیں تاکہ وہاں تقسیم زیادہ پیتا ہو جائے آپ کی ابھی بیس سے زیادہ سیٹیں خالی ہیں لاہور آئی کورٹ میں ڈسکوزر آپ کے تینی چھے نہیں وہاں آپ کو کیسے کی جلدی نہیں ہے وہاں بھی ہے آپ کے لیے وہ جو الیکشن فراڈ ہے وہ نہ کھل سکے ایک سینیٹر ایک ایم این اے ایک لاو منسٹر اچھا جی اٹھانی جنرل کس کا ہے کینچ ٹائن کے ڈالتے ہیں تو ڈال دیں چار ہوگئے جنرل پاکستان کو اور انہوں نے کہا ہے دو ہفتے کے اندر اپنے جواب جو ہے اس کو جمع کرائیں اور بنیاردی دھانچے کے اگر یہ خلاف ہے ہماری جو لیمٹیشنز بنانے کا اختیار آپ سپریم کورٹ سے لے کر اپنے ہاتھ میں کیسے لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جس طرح نون لیگ سپریم کورٹ میں مزید ججز کی تعداد میں اضافہ کر کے سپریم کورٹ میں اپنی واضح اکثریت تحاصل کرنا چاہتی ہے آج پی ٹی آئی کے سینئر وکیل شویف شہین نے اس پر نون لیگی بیریسٹر اکیل ملک کو لائف شو میں ایسی کھری کھری سنائی کہ اکیل ملک کی بولتی بان کر دی آئیں پہلے شویف شہین اور اکیل ملک کی گرمہ گرم کو سنتے ہیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں پچیس کی تعداد کرنا چاہتے ہیں بڑھا کے سپریم کورٹ کے ججز کی جو ان کا یہ آرگیومنٹ ہے کہ کیسز کا لوڈ بہت زیادہ ہوگا انہی معاملات علیدہ ہوں گے دوسرے معاملات علیدہ ہوں گے تو ججز کی تعداد بڑھانی ہے تو اس پہ اتراز ہے آپ لوگوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا اس وقت بدنیتی کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ ان کی مقصد ان کے کو کیا کہتے ہیں نا بلی تھیلے سے باہر آگئی وہ پتہ چل گیا ہے کہ انہی ججز کے ساتھ ہم کمفرٹیبل لہی ہیں مقصد کی آئیے چلے آپ اس کو جیسے اس کو آپ امپروو کرنا چاہے ہیں چلے آپ بھی تھوڑا سا تو لیوریج دے دیں نا مزہ لینے دیں مقصد کی آئے مقصد سے یہ ہے کہ ان ججز کے اوپر اپنی پسند کے ججز لی آئیں اور ابھی پہلے انہوں نے جوڈیشل کمیشن میں اپنی تعداد بڑھائی جوڈیشل کمیشن میں تعداد بڑھانے کے بعد اپنی اکثریت مہا بنا لی یعنی جو مختلف ججز سے آپ ہائی کورٹ سے آئیں گے مختلف ہائی کورٹوں سے تمام ہائی کورٹ سے ادھر وائز بھی ریپریزنٹیشن موجود ہے جس آباد ہائی کورٹ بلوجستان کے اس وقت تین ججز بیٹھے ہوئے اور ہمیشہ عام طور پر ایک جج ہوا کرتا ہے یہ ایک بھی دو ہوتے ہیں لیکن اس وقت ماشاءاللہ تین ججز دیکھیں کہ اور زیادہ ہو جائے تو شایب صاحب کوئی حرچ تو نہیں ہے اس کے اندر اس کی حرچ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں لوڈ آف ورک ہے پہلے بھی سترہ جج سنکشنٹ سنٹ ہے دو ایڈھاک جج کیوں لائے گئے تھے آپ کو یاد ہے اس لیے لائے گئے تھے کہ جی برڈن آف ورک زیادہ ہے ہم ان کو لوڈ ورک کم کرنا چاہتے ہیں دیکھیں سٹیک ورڈر کون ہے سب سے بڑا سٹیک ورڈر سپریم کورٹ آف پاکستان ہے سپریم کورٹ میں پچھلے ایک مہینے سے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پچھلے پندرہ بیس سالوں بعد کہ آپ کے سترہ جج ہیں پہلے سترہ پورے ہیں پلس دو اضافی جج بھی ہیں یعنی انیس جج ہیں آپ کا آگلے سال اگر ختم ہو جاتے ہیں یہ کیسز یعنی ورک لوڈ یہ طرح کم ہو جاتا ہے آپ کا سارا سیسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ پرمنٹ ٹائم کے لیے فر آل ٹائم ٹو کم آٹھ معزز جج سہیبان کو پرمنٹ بیسز پر بلینز اف روپیز ایکس پبلک ایکس چیکر پر بوجھ ڈال کے تو پرمنٹ بیٹھا دیں گے آپ ان کو واپس تو نہیں بھیجیں گے اس مولک کے اندر چیف جسٹس آئے ہیں ان کی پسند کے بے شک ان کو ٹائم تو دیں انہوں نے پلان کے اس کون ساوٹھایا ہے سنے پینک کر رہا ہے جسٹس منصور لشاہ صاحب کا جو پلان تھا انہوں نے کہا اس کو ایکسی کیوٹ کریں گے یا ورک لوڈ ختم ہو جائے گا تبی تو پینک کر گئے اسی پہ ہی تو یہی اسی کا مقصد ہے اس کے بدلے میں اس کے بدلے میں ہی آٹھ آٹھ ججوں لانا چاہتے ہیں اچھا مجھے بتا دیں چھے منے بعد ورک لوڈ ختم ہو جاتا ہے اچھا ورک لوڈ ہے کہاں آپ لوگوں کے بہلے کی بات کرتے ہیں ورک لوڈ تو ہے جہاں آپ کے ساڑھے بائیس لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں کون سا کام کیا ہے انہوں نے اچھا جہاں ہائی کوٹوں میں ساڑھے تیرہ لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں کون سا کام کیا ہے وہاں تو ابھی تک وہاں سیٹے پوری نہیں ہوئی پل نہیں ہوئی اور آپ کو پڑھی ہوئی ہے کہ ہم کسی طریقہ سے سپریم کورٹ میں اپنے من پسند جیجز لیں آئیں تاکہ وہاں تخصیم زیادہ پیدا ہو جائے اور ان جیجز کے دریئے ہم اپنے آئینی کیسز اس پر لگوائیں تاکہ ان کی مرضی کے فیصلیہ لاسکے that is the only concentration اس کے علاوہ ان کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے آپ لوگ اس کی ایک ظاہر سی بات ہے اسیمبلی کے اندر کمیٹیز کے اندر مخالفت تو کرتے ہیں لیکن فیلحال لگتا ہے کہ حکومت ترمیم میں اور اس طرح کے بلوں کے اندر کامیاب ہو رہی ہے ان کو پاس کرانے میں دیکھیں ایک ہے بلڈوز کر کے بیوانی کے دریئے بدنیتی پر مبنی خانون ایسی سازی کریں گے تو چیلنج بھی ہو سکتی ہے اور چیلنج ہم کریں گے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آرڈیننس جس طرح لے کر آئے قاضی فائیس صاحب پوری طرح آپ کے پاس اختیار ہے تو آپ پورا سال اس بات پہ کہتے ہیں ونمن شو نہیں ہونا چاہیی ایک بات کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیی پھر آپ نے سپریم کورٹ نے اس کو کنفرم کیا اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی وائلیشن میں ہم اس وقت تبارہ کیا بتالبہ تھا ہم کہتے تھے یہ بات درست ہے مگر ان کے سر نہ ڈالے آپ سپریم کورٹ رولز کومنٹ کریں تاکہ سپریم کورٹ رولز کومنٹ ہوں گے فور آر ٹائم ٹو کم وہ سارے سترہ ججز بیٹھ کے اس کے اندر چینج کر سکتے ہیں ان کے پاس آئے گا تو یہ گھنٹے کے اندر چینج کر دیں گے اپنے سرکم ساتھ ججز کے مطابق اس میں سب سے بڑا مرکزی کزدار ان کے ساتھ ملی بغت کر کے کازیو آئیسا گتا سترہ سے پچیز جو ججز بڑھانے کا کام ہے یہ اصولی طور پر آپ کو اس سے ڈسگریمنٹ نہیں ہے طریقے کار اور بدنیتی پر ڈسگریمنٹ نہیں دو روپے اس پر بھی ڈسگریمنٹ نہیں ہے اس ساتھ انیس ججز ہیں سترہ بھی نہیں ہیں اگر آپ سال انیس ججز ہیں دو ڈھاک ججز ہیں آپ ڈھاک ججز کو کسی لیے لے کر آئے تھے اس سے لیے لے کر آئے تھا کہ ورکلوڈ ختم ہو جائے کاغلے سال تک اچھا مجھے بتائیں اگلے سال ورکلوڈ ختم ہوتا ہے ججز کی زوجہ پرمنٹلی آپ نے ان کی پنشن ان کی فیملی پنشن ان کا سارا آپ نے پبلک ایکسر کر پر ڈال دیا کیوں صرف اس لیے تاکہ ابھی جوڈیشنل کمیشن میں اپنی اکثریت کر لی اور اس کے ذریعے جا کر کے اپنی ساری بدباشی کریں گے اور اس کے ذریعے یہ نگیٹ ہوگیا آپ کا آرگیومنٹ اگر ہم ہائی کورٹ سی لے کے آتے ہیں تو وہ پنشن تو ہائی کورٹ میں ریٹائر ہو جائے پھر بھی لیں گے اور سپریم کورٹ سے ریٹائر ہو جائے تو پھر بھی لیں گے دیکھیں کوسچن یہ ہے کہ آپ کے پھر نیچے سے جو اوپر لے کر آئیں گے آپ کے پچیس جج ہوگے ہائی کورٹ کی ہمارے کون سے پچیس جج ہوگے سر سنکشن سٹینٹ ہائی کورٹ میں پھر اضافیر لگ آئیں گے فرسکر آپ آٹھ لے آتے ہیں فرسکر اوپر ان کو فیل کرنے کی بجائے آپ یہاں اضافی ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی من پسند ججز یہاں آ جائیں تاکہ آپ کے لیے وہ جو الیکشن فراود وہ نہ کھل سکے جو ہمان رائیس ویلیشن وہ نہ ہوں سکے چھوٹ آس کر دیں کہ من پسند ججز کیسے آئیں گے یہ کہہ رہے کہ نہیں آئیں گے بجا کیا ہے بجا یہ ہے اکثریت ان کی ہے جوڈیشل کمیشن میں میں بتا دیتا ہوں بتائیں گنشن کے تیم ووٹے ہیں ایک سینیٹر ایک ایم اے ایک لاو مینسٹر اچھا جی ٹامی جنرل کس کا ہے کھینچٹین کے ڈالتے ہیں تو ڈال دیں چار ہوں ہیں ٹامی جنرل کھینچٹین ایک طرف پانچ جگز جی جسٹس پاکستان دیکھیں چلیں چار ووٹے آپ ڈال دیں میں مارنے تو کہ چار ووٹے ڈال دیں سپیکر کا نامینی کس کا ہوگا سپیکر کا نامینی کس کا ہوگا سپیکر کا نامینی کس کا ہوگا اس گئی نامینی کس کا ہوگا جہاں سے بھی ہو نامینی آپ کا ہے نا تو آپ کیا مجھے بنائیں گے وہ ہماری انسٹرکشن تو فالو نہیں کریں گے تو کس کی انسٹرکشن فالو کرے گا جس کو بنائیں گے یہ تو آپ آخص کہہ رہے ہیں نا اچھا جب آئے گا پھر دیکھیں گے کہ وہ آپ کی مخالفات میں کھڑا ہوتا ہے اچھا جی پہلی بات ہے کہ وہ بنچ کانسٹیوشن ہی اللیگل تھا فیسرا نہیں آیا اس کو اپلیمنٹ نہیں کیا تو کیسے نیشنل سمیلی انکمپلیٹ تھی انہوں نے کر لیا سیلڈ کا بھی لیکشن نہیں ہوا آپ کے 12 ممبر ابھی سیلڈ کے انکمپلیٹ ہے سیلڈ انکمپلیٹ ہے کیسے کر لیا ہے انہوں نے تو یہ جو کچھ کرنے لگے ہیں یا جو کچھ ہو رہا ہے اچھا پھر بیسیک سٹرکشن کانسٹیوشن کو کیسے بدل سکتے ہیں وہ تو راولپنڈی ڈسٹک باہر اسٹوشن کا فیسرا پیلٹ 2015 میں موجود ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بسیک سٹرکچر کو آسانی سے آپ کو لگتا ہے کہ عدالت میں چیلنج ہوگا دیکھیں میں اس پر لیٹس پوزیشن میں ماریا سبب اس میں دیکھیں سندھ ہائی کوٹ میں دو پیٹیشنز آئی ہیں اور وہاں پہ دو پیجز کا آرڈر ہے اور میں اس آرڈر سے گو تھو ہوا ہوں وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 239 5 & 6 وہ بین پیش ہوا تھا امنمنٹ نہیں چیلنج ہوئی تھی وہ بین تھا پشاور آئی کوٹ میں بھی بین تھا آج کا یہ فیصلہ ہے پشاور آئی کوٹ میں بھی بین تھا سندھ ہائی کوٹ کا آیا ہے اور اس میں انہوں نے دو ہفتے کا ایک تو نوٹس کیا ہے ٹانک جنرل پاکستان کو اور انہوں نے کہا دو ہفتے کے اندر اپنے جواب جو ہے اس کو جمع کرائیں اور بنیادی دھانچے کے اگر یہ خلاف ہے تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے ویسے تو ہمیں پتا ہے ہماری جو لیمٹیشن بینچ بنانے کا اختیار آپ سوبریم کورٹ سے لے کر اپنے ہاتھ میں کیسے لے سکتے ہیں آرٹیکل 239 بینچ بنانے کا اختیار آپ سوبریم کورٹ سے لے کر اپنے ہاتھ میں کیسے لے سکتے ہیں آرٹیکل 239 سب آرٹیکل 5 اور سب آرٹیکل 6 اس کے دوکلیے سب کلاوز اس میں انہوں نے کہا کہ بار ہے نو امیندمنٹ کن بی چالجن ان اینی کوٹ آرٹیکل انلیس اچھلی اگنس بیسک سرکچر کیسے بیسک سرکچر آرٹیکل یہ تو پھر کوٹ رسید کر رہے گی سپریم کورٹ کی طرف سے سنہائی کورٹ اب جب سپریم کورٹ میں یہ چالنج ہوگا وہاں کا اختلف پوائنٹ سپریم کورٹ اس کی دفعہ کورٹ کیوں پر اس کا اثر دیکھیں گے سر گوورنٹ کے جو سیکری جنرل باکٹ نکل سر جیتا ہے سر جیتا ہے لیکن سر جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لائیز کی طرف سے کوئی بہت بڑی رزسٹنس آنی چاہیے چاہیے کی آئے گی آپ کو نظر پر جو ایکشن کامٹی ہے کل ایک ویجے جلازے ہمیں جلاز اسلام آباد کے ڈسٹک بار ہائی کورٹ بار بار کاؤسل تینوں کے تینوں آزم عزیز تارڈ کے گروپ سے ہیں تینوں کے تینوں نے اس مخالف بندے کو ووٹ دیا لیکن اس کے باوجود وہ اس وقت اس قاس میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے یہاں بہت سارے آسپیکٹس ہوتے ہیں اس نے یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندہ جیت گیا ہے تو وہ سب بھر سب پر توسیح ہو گئی ہے وہ انٹرنل پولٹکس آپ نے دونوں میں مانو کی گفتگو سنی شویب شہین نے بلکل ٹھیک کہا کہ لو جوڈیشلی میں کیسز کی تعداد لاکھوں میں ہے وہاں ججوں کی بیس سیٹیں بھی خالی ہیں مگر یہ امپورٹیڈ حکومت ان بیس سیٹوں کو فل کرنے کے بجائے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانا چاہتی ہے تاں کہ یہ اپنی مرضی کا بینچ بنوا کر اپنی مرضی کے فیصلے لے سکیں اور فارم سنتالیس کی اس فراڈ حکومت کو بچا سکیں ناظرین آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ